خدا من کے عظیم اور جلالی سنا میں آپ سب کو سلام اور جتنے بھی ٹی وی کے آگے ویبرز بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی خادم و بندیاں خدا کے خادم اور انہیں میرا بہت بہت سلام میرا طالب دینی و ربادت جد سے ہے میں خدا کی ایک چھوٹی سی ادنا سی خادمہ ہوں اور آج میرا دیل چاہاں کہ میں خدا کے کرام کو آپ سب کے سامنے دیان کروں ہمارا پچیس تیس بہنوں کا دعایہ گروپ ہے اور وہ بھی یہاں پر مجھود ہیں سو آج جو خدا نے مجھے کرام دیا ہے یہ میں آپ کی نظر کرتی ہوں بڑی گوھر سے خدا کے کرام کو سنے اور آپ برکت پائیں امین سو جو خدا نے مجھے کرام دیا ہے جتی سے ہم خدا کے مضبون کی طرف وڑیں گے اے میرے ساتھ نکھاریں گے ملاتی نبی کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی نامی آیت میں یوم ورکیوم ہے کلام اکتس میں لکھا ہے اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے رکھا ہے کہ اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ ہم پر رحم فرمائے امین جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو کرونا وائرس ہے یہ جو کرونا وائرس ہے پوری دنیا میں پھیل چکا ہے یہ خدا کا غزب ہے جو خدا نے زمین پر لوگوں پر چاہتی ہوا ہے انڈیلہ ہوا ہے اور لوگ گھروں میں مصور ہو کر رہ چکے ہیں لوگ کمروں میں بند ہیں اور یہ جو کرونا وائرس ہے یہ خدا کی طرف سے ایک وبا ہے کلام کا مضمون ہے غزبِ الہی آج کی کلام کا مضمون ہے غزبِ الہی یہ خدا کا غزب ہے جو خدا نے پوری دنیا میں انڈیلہ ہے یہ سمجھ رہے کہ خدا جو ہے یہ پوری دنیا میں سپائی کر رہا ہے لوگوں کو کارٹ لوگوں کی کارٹ چھانٹ کر رہا ہے اور لوگوں کو اگاہ کر رہا ہے کہ لوگ توبہ کریں خدا کی نصیق آ جائے اور اپنے رمشوں کو تبدیل کر لیں کل ارلی مولنگ میں نے ایک بڑا خواب دیکھا جو خدا نے مجھے دکھایا کہ اسمان سے وہ بائے ناظر ہو رہی ہیں اور مچھروں کا غور تھیرے مکاروں کا غور زمین پر آ رہا ہے اور پھر خدا نے اگاہ کیا اور ایک ہمارا ریالیٹی بھی ہے مزرگ خدا نے اس کی طرف اشارہ کیا اور مجھے کہا کہ کیا اس بھائی کو جانکے بتا دے کہ یہ توبہ کر لے اور خدا کسی کی حرات کو نہیں چاہتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت بھی جب خدا اپنے غزب کو ناظر کرتا خدا نبیوں کے وسیلہ سے خدا لوگوں کو بتاتا ہے کہ لوگ توبہ کرے لوگ نجات پائیں اور خدا کی طرف رجھ بلائیں لیکن خدا جب دیتے ہیں جب لوگ کو اگاہ کیا گیا اور اس نے منا دی تھی لوگوں کو کہا کہ توفان آنے والا ہے لوگوں توبہ کرو اور لوگوں نے کہا کہ نہ کوئی بادل ہیں کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے اے بابی نیت ماتمہ یہ لوگوں نے یقین نہ کیا لیکن جب آسمان سے زمین سے اور ادھر سے ادھر سے جب اس نے توفان کو بھیجا پانی کے توفان کو اور لوگ پھر مرنے لگے خدا نے نہ اگاہ کیا اپنے بندہ کو بندہ نبیوں کو اگاہ خدا نہیں کیا کہ جہاں لوگوں کو بتا دیں اور شرط صرف اس کے گرانہ کے آٹھ لوگ تھے انہوں نے توبہ کی اور اس کشری میں کیا ہو گئے ساکھی خانی کے توفان سے لوگ کیا ہو گئے غرق ہو گئے مار گئے اب خدا نے موقع دیا ہے ہم نے ملاکی کی کتاب میں پڑا ہے کہ اب کیا کرو اب ذرا خدا کو مناؤ تاکہ وہ حق پر کیا کرے رحم کرے ہمیں خدا کو منانے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے نزدیک آنے کی ضرورت ہے ہمیں بتانے کی ضرورت ہے ہمیں اس کے آگے گھرگڑانے کی ضرورت ہے کہا کہ خدا اس غزب کو چھال دے یا فکتوسی وقت ہوگا جب ہم دعا کریں جب اس کے قریب آ جائیں جب ہم لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں توبہ کرو پھر خدا اپنے رحم کو کیا کر دے گا امیر دے گا پھر خدا ماف کرے گا لیکھ کہ اب اسے کیا کرو مناؤ ہمیں اسے منانے کی ضرورت ہے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس کے قریب آنے کی ضرورت ہے جب میں نے کل صبح یہ خواب کو دیکھا میں پھر اس بھائی کے پاس گئی میں نے کہ آپ یہ کرام خدا کا آب تی لی ہے جو خدا نے مجھے آگا کیا ہے بتایا ہے خدا نے مجھے کہ اب کیا کر لے بھائی تو توبہ کر لے اور اس نے پھر اقرار کیا جب ہم اپنے گناہوں کا اپنی غلطیوں کا پدکاریوں کا ان غلطیوں کا کیا کر لیں گے اقرار کر لیں گے تو وہ کیا کر ے گا مان مان جائے گا جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ماما میں وہ چاہیے روتے ہیں چلاتے ہیں اور ما وجبور ہو جاتی ہے کہ اب میں اسے کچھ نہیں دوں تو اپنی جان چھوڑا لوں یہ عقیقت بات ہے اور وہ تو ہمارا آسمانی باپ ہے وہ جان مان جائے گا جب ہم دیکھتے ہیں ننوہ کے بارے میں خدا نے اس نبی کو کہا کہ تُو کیا کر منا دی کر تو کی منا دی کر خدا نے اس نبی کو بھی کہا کہ تُو کیا کر منا دی کر پھر انہوں نے کیا کیا لوگوں کو بتایا اس نے کیا کیا بوری دنیا میں ان لوگوں نے بادشاہ نے بھی تیج اور لیا اور وہ رو رو کر کیا کی انہوں نے رو رو کے چلا چلا کے پکار نہیں لگے خدا من تو رحم کر دے بادشاہ بھی اپنی جھر سے اتر کے نیچے آگیا اس نے بھی تیج اور اور لیا اور نوہ کو کہا ہر ایک جان کیا کرے دوبا کرے رو رو رکھ لے کیون کوئی جنور بھی نہ کھانا کھائے نہ پھانی پھئے اور سبھی نے کیا کیا ٹاٹ اور لیا بانشا نے ٹاٹ اور لیا اور پھر کیا ہو گیا خدا کا کہہ چل گیا اللہ 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 کلام ایس دس میں لکھا ہے کہ اگر تم تھوبا نہ کرو گے تو اسی طرح مرو گے اگر تم توبا نہ کرے تو پھر مرو گے خدا کسی کی ہلا قت نہیں چاہتا ہے خدا چاہتا ہے ہر اکجام تھوبا کرے اپنے آپ کو بچھا لیں جب ہم دیکھتے ہے یہ سائے حقیقت ہم لکھا رہیں گے مرسا کی کالر یہ سائے 26 کی 20 آیت میں دیکھیں گے جردی سے پڑھیں یہ سائے 26 باب اس 20 آیت میں کوئی بہن جردی سے پڑھنے میرے 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 لوگو اپنے خلوت کالوں میں داخل ہو اور اپنے پیچھے دروازے بند کر لو اور اپنے آپ کو تھوڑی دیر تک چھپا رکھو جب تک کہ غزب کھل نہ جائے آمین یہاں پر بھی لکھا ہے کہ اے میرے لوگو کیا کر لو اپنے خلوت کالوں میں جاؤ اور دروازوں کو بند کرو جب تک خدا کا غزب ٹھل نہ جائے کیا کرو کہ خلوت کالوں میں چھاؤ دروازوں کو بند کرو اور خدا کے سامنے اپنا اقرار کرو جب تک اس کا کہارت غزب چل نہ جائے کلام کا مضمون بھی یہی ہے کہ خدا کا غزب اغہی جب خدا نے اپنا غزب کا پیانا اس پوری دنیا میں جراب جگہ ملکوں نے کیا کیا ہے اپنے غزب کو اس نے جاری کیا ہوا ہے تاکہ لوگ کیا کرے توبہ کرے اسے منارے آج ہمیں اسے منانے کی ضرورت ہے جنگرانے کی ضرورت ہے توبہ کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کرنے کی ضرورت ہے لوگوں کو کہنے کی ضرورت ہے اپنے دروازوں کو بند کر کے خدا ان کو منانے کی کیا ہے ضرورت ہے خدا مان جائے گا خدا جہر کرنے میں شف کو تو رفع میں کیا ہے غری ہے وہ ایسا خدا نہیں جو نام آنے پر منانے کا ایک کوئی وقت ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے دروازوں کو بند کر کے اسے منانے اور وہ مان جائے گا ورنہ خدا کا غزب الہی اسی طرح جاری رہے گا خدا نے مجھے اگاہ کیا ہے کہ جا کے نوو کو بتاؤ اس بھائی کو اگاہ کرو خدا نے کہا کہ جا اس بھائی کو اگاہ کر دے وہ توبہ کر لے اب وقت ہے کہ ہم جھا گے اور اسے منانے جرحانی طور پر اور سست پر تک ہے انہیں بدار ہونی کی کیا ہے ضرورت ہے اے میرے لوگو اپنے خلوت کاموں میں چھاؤ اور دروازوں کو بند کر کے کیا کرو اسے پکارو جب کہے تھر نہ جائے اور یہ اس کا غزب کہے اسی وقت تھرے گا جب ہم دعا کرے گے اور پھر ہم اسے منانے گے اور پھر وہ مان جائے گا ورنہ اسی طرح خدا نے مجھے کہا کہ میں اس سے بھی پھڑ کر اور وہ باؤ کو بیجنے والا ہوں اور یہ حقیقت ہے جس وقت میں اور آپ رہ رہے ہیں اب وقت ہے کہ ہم جھا جائے اسے قبول کریں اسے اپنا شخصی نجات دینا قبول کر کے توبہ کریں اسے منانے تک وہ مان جائے گا جس طرح اس دھاپو نے سلی پر کیا کر لیا اقرار کر لیا اور یوسر نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ کیا کہا پر ہوگا آج ہمیں اقرار کرنے کی ضرور ہے تاکہ خدا کا غضب ہم سب پر کیا ہو جائے اور یہ دیکھیں لوگ گھروں پر ہیں کوئی باہر نہیں نکل رہا کئی لوگ خوف صدا ہو کر انہوں نے کیا کر لیا ہے مر گئے ہیں اس سکھاؤ کے سبب سے وہ کیا ہو گئے ہیں مر گئے ہیں کیوں ایسا ہوا وہ جانتے نہیں کہ اگر ہم توبہ کر لیتے اسے منا لیتے تو یہ غضب ہم سے کیا ہو جاتا جاتا حاصل اقرام یہ ہے کہ ہم دعائیں دعائیں کریں چلائیں پدا ہم کے آگے پکارے سفر دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح جب آسمان سے آف دے کس طرح وہاں پہ لوگ مایوس پریشان اور رو رو کے چلاتے ہیں سفنیا میں دیکھیں تو پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے خدا کے غضب کی کہ کس طرح انسان آنکھوں میں ہاتھ رکھ رکھ کہ کہے گا اور مکاشر میں لکھا ہے کہ اے پہاڑوں ہم پر گل پڑو تاکہ ہم اس غضب سے جو خدا نے اپنا غضب انڈیل ہوا ہے لوگ کہیں گے اے پہاڑوں ہم پر تاکہ اس غضب سے ہم کیا ہو جائے بچ جائے خدا ضرور جو اس نے غضب انڈیل ہوا ہے خدا ضرور مان جائے گا پڑا کی میں ہم نے پڑا کہ کیا کرو اے لوگوں اسے کیا کر لو مناؤ تاکہ وہ رحم ہم پر کرے تاکہ وہ مان جائے مانے گا اس طرح سے جب ہم روئیں گے دعائیں کرے گے تو خدا ہم کیا کرے گا مان جائے گا حاصل کرام یہ ہے کہ اب ہمیں توبہ کرنے کی ضرور ہے تاکہ ہم حلاق نہ ہو کیونکہ کرام رکھا ہے کہ خدا کسی کی حلاقت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا لوگ توبہ کرے اور اب دی زندگی میں کیا ہو جائے دعا پر ہو جائے خدا سب کو برکت دے آمی